السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچانک میں ان کا موبائل بجنے لگا میں نے دیکھا کہ جناب نے اتمنان سے جیب میں ہاتھ ڈالے اس وقت امام صاحب رکو میں تھے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالے تب تک ہم لوگ رکو میں سے قومہ میں کھڑے ہو چکے تھے اور اس کے بعد امام صاحب نے سجدے کی تذبیح سجدے کی تقبیر ادا کر دی تو ہم لوگ سب سجدے میں چلے گئے مگر وہ جو چچا تھے اس حالت میں بھی وہ قومے میں کھڑے رہے پورے اتمنان سے انہوں نے موبائل ہاتھ میں نکالا چیک کیا کس کا فون آیا ہوا ہے اس کے بعد شاید اس کو کٹ کیا موبائل کو بند کیا واپس سے جیب میں رکھ کے جب انہوں نے سجدے میں آنے کی کوشش کی تو تب تک امام صاحب نے جلسے کی تذبیح ادا کر دی تھی اور ہم لوگ جلسے میں آگئے اور وہ چچا سجدے میں چلے گئے میں نے غور کیا کہ وہ چچا جو ہے امام صاحب سے ایک اسٹیشن پیچھے چل رہے تھے اور نماز جب ختم ہوئی تو انہوں نے سب کے ساتھ میں سلام پھیر دیا میں ان کو سمجھانے لگا نماز کے بعد میں بولا دیکھو چچا ایک چیز ہے جسے عمل کسیر کہتے ہیں اگر انسان نماز کی حالت میں اس کا مرتقب ہو جاوے یا اس کو آدھا کر دے تو اس حالت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اس کو اپنی نماز دھورانا پڑے گی وہ چچا مجھ سے کہنے لگے کہ جناب میں نے یہ نیوز پیپر میں یہ مسئلہ پڑا تھا کہ اگر کسی کا موبائل نماز کی حالت میں بجنے لگے تو وہ اپنے موبائل کو نکال کر اسے بند کر کے رکھ دے گا میں نے کہا شاید آپ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہوں گی آپ دوبارہ اس مسئلے کو پڑھو اس مسئلے کی نویت ایسی ہے کہ اگر آپ ایسی حالت میں موبائل کو بند کر سکتے ہیں جس سے عمل کسیر کا صدور نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے موبائل کو بند کیا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں ہو دیکھنے والے کو یہ لگیں گا کہ آپ اتمنان سے کھڑے ہوئے ہیں موبائل کو بند کر رہے ہیں پھر جیب میں رکھ رہے ہیں عمل کسیر کا صدور اسے کہتے ہیں کیونکہ علامہ نے عمل کسیر کی جو تشریح کی ہے وہ یہی کی ہے کہ عمل کسیر اس بات کو کہیں گے یا اس عمل کو کہیں گے کہ کوئی باہر والا آدمی یا کوئی ایسا آدمی جسے پتا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ نماز میں نہیں ہیں اس کا یہ سمجھنا ہی آپ کے نماز کے فساد کی بنیاد ہے کہ وہ دیکھنے والا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے عمل میں مفتعلہ ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ختم ہو گئی بات یہ آپ سے عمل کسیر کا صدور ہو گیا اب آپ کو وہ نماز دھورانا پڑھیں گی تو آج ہمارے معاشرے میں ایک تو دو چیزوں کا فقدان ہو چکا ہے پہلا یہ کہ علامہ سے مفتیان سے ہم مسائل کی تحقیق کریں کہ بھائی حقیقت میں مسئلے کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے بجائے خود نیوز پیپر میں پڑھ کے مفتی بننے کے ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم علامہ سے رجوع کریں ان سے رہبری حاصل کریں اور دوسری چیز یہ ہے میرے محترم مذرگو کہ نماز کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر ہم اس طریقے سے رکھیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ موبائل کی طرف جانا چاہیے آٹومیٹیکلی وہ ہمارا موبائل سائلنڈ ہو جانا چاہیے یہ تمام چیزیں خود بخود ہونا چاہیے اس لیے کہ سوچو مسجد میں آنے سے پہلے تھوڑا سا اوبزرو کرو کہ ہم کس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں میں نے دیکھا ہوں کہ ہم لوگ اگر کسی ڈاکٹر کے کلینک میں اس کی او پی ڈی میں اگر انٹری کرنے والے ہیں تو لوگ اس سے پہلے اپنا موبائل آف کر دیتے ہیں کسی گورنمنٹ آفیسر کے آفیس میں اگر جانے والے ہیں پولیس اسٹیشن میں جانے والے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے والے ہیں تو اس سے پہلے خود بخود اپنے موبائل بن کر گئے پورے عدب سے احترام سے اس کی پورے وقار کو اور عزت کو اپنے دل میں لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں ایک پانی کے ناپا قطرے سے پیدا ہوئے انسان کی اتنی عزت ہے اتنی قدر ہے اس کو ہم اتنی اہمیت افضلیت دیتے ہیں کہ اس کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ کر لیتے ہیں سوار لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اور وہ ذات جس نے ایک پانی کے قطرے سے اتنے خوبصورت انسان کو بنایا جس کے پاس آپ اتنی عزمت سے جا رہے ہیں تو وہ ذات کتنی افضلیت اور عزمت کے لائق ہوں گی اس کے دربار میں جب ہم حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارا موبائل کھلا ہوا ہے اور ہم اس طریقے سے نماز میں حرکت اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے نہایت ہی افسوس کی بات ہے اس لئے کہ نماز میں خشو اور خضو کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی نماز میں خشو نہیں ہے خضو نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کس کام کی اس لئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں دو رکعت نماز اس طریقے سے پڑھوں جس میں پہلی رکعت میں میں سور قلیہ ایوہ القافرون پڑھوں اور دوسری میں قلو اللہ احط پڑھوں پورے خشو کے ساتھ پورے خضو کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ میرا دھیان ہو میری توجہ ہو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سور بقارہ اور عالی عمران یہ دو صورتوں کے ساتھ دو رکعت بے خیالی میں پڑھوں بے دھیانی میں پڑھوں بے توجہی میں پڑھوں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خشو خضو اور دھیان توجہ سے پڑھی جانے والی نماز کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس کے لئے میرے محترم مضروقوں ہم جب مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سوار لے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آفیس میں جاتے وقت کام پہ جاتے وقت میں ایک دم این وین کر کے پورے طریقے سے اپنے آپ کو سجا کر سوار کر نکلتے ہیں اور جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ کپڑے نکال کر ایک لنگی اور ایک پھٹی پرانی بنیان آنگ پہ ڈال کے اور پھر ایک آدی جو ہے توپی سیر پہ پہن کر مسجد میں ایسی حالت میں آتے ہیں کہ جس آدمی کو پتہ نہ ہوں شاید وہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ بیچارہ زکاة جمع کرنے کے لئے مسجد میں آیا ہے کیا پتہ نہیں بلکے ایسی حالت میں لوگ آتے ہیں یا نائٹ پینڈ 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 کر مسجدوں میں ٹی شٹ پینڈ کر جس سے بدن کے پورے آزا نظر آتے ہیں یعنی کتنی بڑی بیعدبی ہے کہ دنیاوی کاروبار کے لئے ہم جا رہے ہیں آفیس میں جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو پورا سجا کر اور سمار کر جا رہے ہیں اور جو اللہ جس نے بڑے بڑے آفیس اور وہ کو گندے پانی سے پیدا کیا اس کے دربار میں جب آنے کا وقت آیا تو ایسی بساند بریغت کی حالت کے ہم کو دیکھ کے لوگوں نے سمجھنا کہ بیچارہ زکاة کا مستحق ہے کیا معلوم بول کے اور بعض لوگ جو ہے ایسے بھی گندی حالت کی اندر آتے ہیں کہ ان کے بازو میں کھڑے رہے کے نماز پڑھنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہے اور علامہ نے اس حالت میں نماز پڑھنے کو مکروح تحریمی لکھا ہے اس لئے میرے محترم بزرگو دوستو نماز جب ہم پڑھ ہی رہے ہیں تو تھوڑا خضو کے ساتھ تھوڑا خضو کے ساتھ تھوڑا دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایسا سمجھ کے جیسے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بولے تم کیسی نماز پڑھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے میں اچھی طرح سے عضو کرتا ہوں ایک ایک عضو کو اچھی طرح سے دھوتا ہوں تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے اور اس کے بعد اس جگہ پر آ کر بیٹھتا ہوں جہاں پہ مجھے نماز پڑھنا ہے پورے عظمت کے ساتھ وقار کے ساتھ تاکہ میری جو باڈی ہے وہ پوری طرح سے بیلنس ہو جائے میرے جسم میں سکون پیدا ہو جائے اور جب پورا میرے جسم میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور منٹلی میں ایک سو ہو جاتا ہوں اس کے بعد میں کھڑے ہوتا ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے ذہن میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میرے سیدھے طرف جنت ہے میرے ڈامے طرف جہنم ہے پل سیرات میرے پیروں کے نیچے ہے اور موت کا فریشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے اور یہ دھیان کر کے اس کے بعد پھر پورے عظمت کے ساتھ اللہ اکبر بول کر میں تقبیر تحریمہ کہتا ہوں اور پورے دھیان کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد میں پھر میں رکو کرتا ہوں اور پھر سجدہ کرتا ہوں اس طریقے سے میں اپنی نماز کو پورے خشو خضو دھیان توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہوں تو ان کے شاگرد نے پوچھا حضرت آپ ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں بولے بیٹا میں تیس سال سے ایسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میں نے میرے پورے زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ادا کیا تو سوچنے کی بات ہے ہمارے بڑے کیسے تھے بزرگانے دین کیسے تھے کہ انہوں نے تیس تیس سال اس طریقے سے نماز پڑھی ہے خشو خضو کے ساتھ میں کہ اللہ کرے ہم کو ایک آد نماز و ایسی نصیب ہو جائے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ